بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ تاہرین ولانت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین کچھ عرصے پہلے ایک منقبت آئی اہل سنت کی جانب سے جس میں انہوں نے اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو جرار کہہ کر مخاطب کیا اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ ایک نوحہ تھا ندیم سرور صاحب کا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں تو اس کی نقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کیا حضرت عمر جرار تھے تو کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو انہوں نے جنگیں کی ان میں تو جرار نہیں تھے ہاں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر پہ جب حملہ کیا تو اس وقت ضرور جرار تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو جرار کہا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قولِ اصحاب کے مطابق وہ جرار نہیں تھے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے ٹو نائن سکس اور باپ کا عنوان ہے اور باپ کا نمبر ہے ایک سو دس اور عنوان ہے باب البععت فی الحرب دوران جنگ میں لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور باز نے کہا موت پر بیعت لینا تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بیعت کی جاتی تھی اور بیعت اس پہ تھی کہ بھاگیں گے نہیں اور بھاگیں گے نہیں کہ معنی یہی یعنی آخر وقت تک اب آخر وقت تک یا یعنی کامیابی حاصل ہو جائے گی یا شہید ہو جائیں گے تو مفہوم یہی نکلتا ہے یعنی اگر زندہ رہے کامیابی ہو گئی تو بیعت ہماری باقی رہے گی اور اگر مار دیے گئے تو ہماری بیعت آخر تک ہے اصل موضوع یہ ہے کہ آخر تک ہے تو لہٰذا یا یہ کہا جائے کہ بیعت ہے سبر پر اور استخامت پر یا یہ کہا جائے کہ موت پر تو نتیجہ ایک ہی ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے روایت ہے روایت کا نمبر ہے 2958 اور یہاں پر یہ سوال ہوا ہے کہ کس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ حضرت نافع سے پوچھا عبداللہ ابن عمر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصاب سے کن امور پر بیعت لی تھی کیا موت پر بیعت لی تھی تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اگر یہ میں نے کہا کہ موت پر بیعت لی تو ممکن ہے کہ ان کے والد کے بارے میں کوئی بات کرے لہذا ممکن ہے کہ یہ روایت انہی کی جانب سے ہو اور انہوں نے بنائی ہو انہوں نے کہا موت پر نہیں بلکہ سبر اور استخامت پر بیعت لی لیکن جو دوسری روایت ہے 2959 حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ واقعہ حرہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت حنزلہ کا بیٹا یعنی ابن حنزلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں رسول اللہ کے بعد کسی سے اس پر بیعت نہیں کروں گا تو دوسری روایت سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ سے پہلے جو بیعت لوگ کرتے تھے یا بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیعت لیتے تھے وہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک ساتھ دینا ہے یہاں تک کہ موت ہی کیوں نہ آ جائے اب یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ بھاگتے تھے وہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت توڑتے تھے اور بیعت اس وائے سے توڑتے تھے کہ ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ان کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اب آپ کے سامنے ہیں تفسیرِ تبری اور جل نمبر ہے چھے اور سورہ آلِ عمران کی تفسیر ہے صفحہ نمبر ہے ون سیونٹی ٹو اور یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جو خود جنابِ عمر نے اپنے لئے فرمایا اور تفسیر میں بیان ہوا کہ ذمہ بیان ہوا اِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى جَمْعَانِ یعنی کہ جب دو فوجیں دس دن آپس میں ٹکرائیں اب یہ جنابِ عمر فرماتے ہیں فَفَرَرْتُو حَتَّى سَعَتُّ جَبَلَ وَلَقَدْ رَعِتُنِي اَنزُوَا كَأَنِّي أَرْوَا اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تفسیرِ دُرِ الْمَنصُور جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی ٹو اور یہاں پر تفسیر یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى جَمْعَانِ اب یہاں پر جنابِ عمر فرماتے ہیں جب غزوہِ عہد ہوا تو ہم بھاگ گئے میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چل گیا میں اپنے آپ کو یوں چھلانگیں مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں تو یہاں پر اس آیت اور اس تفسیر سے بھی واضح ہو گیا کہ ان کو جرار نہیں کہا جا سکتا خود انہوں نے اقرار کر لیا اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے ون سیونٹی فور پیج اور جو دوسرا پیراگراف ہے جس کو ہم نے ایک ریکٹینگل ریپ باکس میں کیا ہے تو یہاں پر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ماف کر دیا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَفَاللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّا مَعْنَاهُ لَقَدْ جَعْوَضَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ تَوَلُّهُ مِنْكُمْ يَمَلْتَقَعَ جَمْعَانِ اَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّهِمْ اَنْ اُدُوِّهِمْ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا کہ افَاللہو یعنی اللہ نے ماف کر دیا کہ معنی یہ ہے کہ اس دن ان پر عذاب نازل نہیں ہوا قیامت میں مافی نہیں ملے گی یہ ویسے ہی گناہ تھا یعنی عذاب نازل یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ اس وقت اتنے گناہ ہو رہے ہیں اور ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو ان لوگوں پر اس دن عذاب نازل نہیں ہوا لیکن یہ گناہ انہوں نے انجام دیا اور قطن یا مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ماف کر دیا اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سب روایات یہ صحیح ہیں لیکن اس وقت اہل سنت کے علم کلام کے صفحہ ابل کے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے سب سے بڑے جو متقلم ہیں شرح المواقف کے سید شرف الدین علی بن محمد جرجانی اور ساتھ ہی میں اس میں حاشی ہے سیال کوٹی کا تو یہاں برس صفحہ نمبر 401 میں وہ بات کو واضح کر دیتے ہیں یعنی یہ قول کہ جو مولا امیر المومنین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ اس وقت بیان کیا کہ جب ابو بکر اور عمر خیبر سے ناکام پلٹے کیا فرمایا آپ نے اب میں ایسے مرد کو پرچم دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ محبت نہیں کرتے تھے یہاں پر خاص تاقید یہ بتا رہی ہے کہ مولا امیر المومن محبت کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرْسُولَهُ اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے لیکن صفت اصلی جسے ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے قرارا غیر فرار کہ یہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا بھاگنے والا نہیں ہوگا تو یہ جو صفت بیان ہوئی ہے مولا امیر المومن کے لئے یعنی کہ مقابلے میں بیان ہوئی ہے یعنی یہ لوگ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے نہیں تھے بلکہ فرار تھے وَعَتَاهَا عَلِيًّا اور یہ علم پھر دے دیا مولا امیر المومن کو اور پھر اس کا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ رُوِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعَثُ عَبَا بَكْرِ اَبَّلًا فَرَجَعَ مُنْحَزِمًا کہ نقل ہوا ہے کہ ابو بکر کو بھیجا اور وہ ناکام پلٹے وَبَعَثَ عُمَرًا فَرَجَعَا كَذَالِك وَا پھر عمر کو بھیجا اور وہ بھی ناکام پلٹے فَغَضَبَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت غصہ آیا لِذَالِكَ فَلَمَّا أَزْبَحَا خَرَجَعَ الْنَّاسِ وَمَا هُو رَعَيَةً فَقَالَ اس وجہ سے جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس کے بعد یہ آپ نے قول ارشاد فرمایا کہ آج میں پرچم اس مرد کو دنگا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا اور فرار نہیں ہوگا تو یہاں تک تو ہم نے دو چیزیں بیان کر دی کہ قرآن کے مطابق بھی یہ جرار نہیں ہے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی جرار نہیں ہے اور اس قول کا خود انتخاب کیا ہے شرع مواقف کے مصنف نے یعنی جرجانی صاحب نے اب آپ کے سامنے تاریخ مدینہ تاریخ مدینہ کی جل نمبر ہے فورٹی ون اور صفحہ نمبر ہے دو سو انیس اور یہاں پر یہی والی روایت ہے لَعُدِيَنَّ الرَّعَيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارِ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ یہاں پر اضافہ ہے کہ خدا بند تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا لیکن پرچم کس کو دے رہا ہے قَرَّارِ غَيْرِ فَرَّارِ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ مولا امیر المؤمنین کی فضیرت بیان ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک تھے اور اشارہ تھے ان کے جانب کہ یہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے بھی نہیں ہیں یعنی جررار نہیں ہیں کررار نہیں ہیں بلکہ فررار ہیں اب آپ کے سامنے ہیں مستدرک علی الصحیحین جل نمبر ہے تین اور اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ قرآن کے عدبار سے بھی یہ جررار و کررار نہیں تھے بلکہ فررار تھے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی کررار و جررار نہیں تھے بلکہ فررار تھے اور اصحاب بھی ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں لہٰذا جررار نہیں ہیں جری کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی شجاہ تو یہاں پر یہ پوری روایت ہے وہی والا باقیہ ہے کہ ان دونوں حضرات جناب عمر کو بھیجا فَلَمْ يَرْبِثُ حَظَمُ عُمَرْ وَأَصْحَابَهُ فَجَعُوا يُجَبِّنِينَهُ وَيُجَبِّنُهُمْ یعنی یہاں پر کیا تھا کہ جب یہ ہار کے آئے تو جناب عمر بزدل قرار دے رہے تھے فوج کو اور فوج بزدل قرار دے رہی تھی جناب عمر کو اب یہ ذہن میں رہے کہ فوج کون ہے فوج سب کے سب اصحاب ہیں پس قول اصحاب بھی یہ ہے کہ یہ بزدل تھے اور دوسری روایت میں بھی یہی ہے اَنَّنَنَنَبِي دَفَعَ رَعَا يَوْمَ الْخَيْبَرِ الَا عُمَرْ رَضِيَ اللَّهَ عنہو فَانْتَلَقَ فَرَجَا یُجَبْنُ اَصْحَابَهُ وَيُجَبْنُ ہُو اور یہ واپس پرڑ کے آئے وہ بزدل کہہ رہے تھے اصحاب کو اور اصحاب بزدل کہہ رہے تھے ان کو اور باقی آپ دیکھیں دونوں حدیثوں کے ذنب میں لکھا ہوا ہے هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْهٌ اب یہاں پر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے مولا عمیر المومنین کے بارے میں لَا عَبَا فَنَّا وَيُحَبَّانَهُ لَا يُغَلِّ دُبَرْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کہ وہ پیٹ نہیں موڑے گا اور خدا بن تبارک وطالہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا پہلے ہم نے ریڈ سے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ رجولن کے بعد ہے کہ انہوں نے بزدلی کا کام دیا یعنی پہلے والوں نے اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اور یہاں پر ہم نے واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ترجمہ اپنے پاس سے ہم نے کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو ان کے شہر یا ان کے محل کی طرف یعنی خیبر کی طرف بھیجا اور ان کے ہمراہ صحابہ کو بھی بھیجا انہوں نے جنگ کی لیکن حضرت عمر ان کے ساتھیوں کامیابی حاصل نہیں ہوئی یہ لوگ ایک دوسرے کو بزدل قرار دیتے ہوئے لوٹ کر واپس آ گئے ایک دوسرے کو بزدل قرار دے کر یجبنوں نہ ہوں وہ یجبن ہم یعنی یہ کہہ رہے تھے اصحاب کو بزدل اور اصحاب کا اجمع تھا کہ یہ ہیں بزدل یہ حدیث امام مسلم کے میار کے مطابق صحیح ہے فور ون میں بھی یہ یہ فرجہ آ اور یہ واپس پلٹ کے آ گئے یجبنوں اصحابہو وہ یجبنوں نہ ہوں یعنی یہ اصحاب کو کہہ رہے تھے بزدل اور اصحاب ان کو کہہ رہے تھے اور وہاں پر بھی یہ چیز واضح ہو گئی آپ اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھی آپ کو بزدل کہہ رہے تھے دونوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور پھر وہ جو تیسری روایت ہے اس کا بھی آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے خیبر کے دن رسول اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور جو اصل فضیلت مولا امیر المومنین کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہلے ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے سیٹ پھیر کر نہیں بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ جناب عمر کو قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قول اصحاب کے مطابق جرار یا کرار نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ جتنی بھی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی منویں لڑی اس میں کوئی انہوں نے کارنامہ کبھی بھی نہیں دکھایا اب یہاں پر یہ ہم کوئی توہین بیان نہیں کر رہے وہ اسلامی حقیقت بیان کر رہے ہیں جو کتب اہل سنت میں بیان ہوئی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی تقاضہ یہ تھا ہاں انسانی تقاضہ ہوگا ایسا اور کوئی ممکن ہے یہ بھی کہہ ہم ہوتے ہم بھی بھاگ جاتے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہم بہتر ہیں یا مولا علی بہتر ہیں یہاں تو ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ مولا علی سب سے بہتر ہے ہم یہ واضح بتا رہے ہیں کہ مولا عمیر المومین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کے قول پر پورا پورا اعتبار تھا اور وہ جانتے تھے کہ میں زندہ رہوں گا تو کامیاب رہوں گا اور اگر ان کے سامنے میں نے اپنی جان دے دی تو میرے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا اور اس وقت بھی میں کامیاب ہوں گا لہٰذا جب وہ بیعت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آخر وقت تک مقابلہ کرتے تھے کیونکہ بیعت ہوتی ہی اس لیے تھی کہ بھاگنا نہیں ہے لیکن ہر بھاگنے والا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت توڑتا تھا اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ مولا عمیر المومنین کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا کہ جو آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور زندگی میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے دعا ہے کہ خدا وآلہ وسلم سے بیعت علیہ وآلہ وسلم کی مودد کی توفیق عطا فرمائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِقِينَ